لوگ ڈاؤن ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے اس بیچ جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور آنے والے دنوں میں مدد بھی کرتے رہیں گے ایسے میں بڑی خوبصورت تصویریں دیش کے الگ الگ حصوں سے سامنے آ رہی ہیں پہلے ذرا یہ صورت کی تصویر دیکھئے صورت میں کرونا مریض کو اسپتال میں ہی سپرائز دیا گیا یہاں اسپتال میں اس کرونا مریض کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سپرائز ملا اور جن دن منایا گیا اس جن دن کے دوران ایک خاص طریقے کا بینڈ بھی موجود تھا جو کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گانا سنا رہا تھا حالانکہ اسی دوران لوگ ڈاؤن کا اولنگھن کیے بینا یہ خاص برڈ ڈے سب کو یاد رہنے والا ہے آج صورت کوویڈ سینٹر کے ساتھ ملکے ہمارے صورت سہر کے ایک پیشنٹ جنمدین کے احسر پہ ان کے پریوار کو ساتھ ہی میں ایک پوری میوزک کی ٹیم انترکش بینڈ کے ساتھ میک خود اور صورت سہر کے ایک پریوار کی اور سے ان کے لیے بنائی گئی کیک وہاں تک پہنچائی گئی اور وہ کیک کے ساتھ پیشنٹ کو کیک کٹ کروا کے ان کے پریوار کے ساتھ انٹرکشن کروا کے آج یہ سیلیبریشن کیا گیا ادھر کانپور کے ایک تصویر دیکھئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میڈیکل سٹاف یا پھر ڈاکٹر ڈانس کیوں کر رہے ہیں تو کانپور کے جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز کا یہ ویڈیو وارل ہوا ہے جس میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ڈانس کرتے دکھ رہے ہیں ڈانس کے اس ویڈیو کے ذریعے وہ کورونا سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں حالانکہ کچھ ایسی تصویر دیکھی مہاراشتر میں جہاں بیراسی سال کی یہ بزرگ مہیل آجنہ نے کوویڈ ڈائنٹین کو مات دی اور جب اپنے گھر پہنچی تو ان کا سواگت کچھ اس طریقے سے کیا گیا زاہر ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے لیکن پروتہ روحی نیلا چل کی بات ہی کچھ اور ہے دراصل نیلا چل پروتہ روحی ہے اور اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر ان دنوں پھل اور سبزیاں میچ رہے ہیں نیلا چل کا کہنا ہے کہ وہ اس لوگڈاؤن میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ذرا سنیے نیلا چل کیا کہتے ہیں کورونا کی بجے سے ہم لوگ جانے والا تھے ماؤنٹ البروس جو رسیا کے ہائیسٹ پک تھا تو کورونا کی بجے سے ہم لوگ اس کو کینسل کرنا پڑا لیکن یہ ہم لوگ کیا بھی چونتی ہو گیا ہے کہ کورونا کی بجے سے ہم لوگ گورنمنٹ کو کیسے ہلپ کریں مطلب کیسے کیسے اپائے سے بھی ہم لوگ ہلپ کروا سکتے ہیں جیسے ہی یہ سیچیشن چل رہا ہے لوگوں کو اتیابسک سامیگری وغیرہ وہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ادھی ایک vegetable shop کھلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ grocery, milk, fruit items یہ وغیرہ بھی free سے بھی home delivery کرواتے رہتے ہیں تو profit کہاں سے ملتا اور پیشا کیا کرتا ہے یہ جو اس میں سے جو بھی profit نکلے گا تو یہ سارا CM Relief Fund کو چلا جائے گا ادھر اندور کے ایک آرٹسٹ واجد خان جنہوں نے پتھروں کے ذریعے کھلا کاری کی ہے اور Corona Fighters کو شکریہ کہا ہے واجد بھی کہا کہ وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کچھ انوکھی چیز کرنے کی جس کے بعد انہیں کچھ ایسا خیال آیا سنیے واجد کیا کہتے ہیں میں نے یہ آرٹ خود سے سکھا ہے اور میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اور جو پلیس جو اس بیماری سے لڑنے کے لیے جو اپنی پوری طاقت لگا دی اس کے لیے میں کیا ایسا شکریہ آدھا ان کا کر سکتا ہوں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں پہلے خط سے ایک آرٹ بناوں تو میں نے پوری دنیا سے چھ ہزار میسیج بھلوائے انہیں پرینٹ کروایا اور ایک بڑا پورٹٹ بنانے والا تھا مگر اندور سے ٹاٹ پٹی باکل سے ایک میسیج آتا ہے وہاں سے جہاں پہ ڈاکٹر پے پلیس پہ پتھر مارے گئے تھے وہاں کے ایک بندے نے مجھے مشورہ دیا جب انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں پتھر سے آرٹ بناوں تو پھر وہ ہم نے ارادہ سٹاپ کر دیا اور پتھر سے بنانا شروع کیا اس میں دو سو تغاری پتھر لگا میں آس پاس سے پتھر میں نے جمع کیا اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں